یقین اللہ پاک تاثیر عطا فرمائیں گے اپنی رحمت سے کیونکہ اخلاص کے ساتھ آپ سب بیٹھے ہیں ہر قدم اخلاص کے ساتھ اٹھا ہے اور اخلاص سے اٹھا ہوا قدم اللہ کے ہاں قبولیتی قبولیت ہے بار بار اپنے دل کو ٹٹول لیا کرے کہ آپ دنیا کے لیے تو نہیں آئے کسی سہلی کے لیے تو نہیں آئے کسی فن کے لیے تو نہیں آئے آپ نے آپ کو نویسے ہی اور اللہ کریم کے ہاں پھر کلیریفکیشن کر لیا کرے کہ اللہ کریم آپ کو راضی کرنے آئے ہیں دین سیکھنے آئے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجاتے طیبہ سے ہم ڈیفرنٹ لیکچرز میں ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی ہمارے ہاتھ سے ان کا دامن چھوٹ جاتا ہے کیونکہ خیر اور شر سے ہمارا وجود بننا ہے اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ چلتے چلتے ہم پسل جاتے ہیں بھول جاتے ہیں اور پھر وہ ہماری کشتی سے نکل جاتے ہیں مسافر اس لیے ان لیکچرز کا مقصد یہ ہے ان گیدرنگز کا کہ ہم پکڑ پکڑ کے ان سواریوں کو دوبارہ بٹھائیں اپنے ساتھ اپنی ٹرین میں بوٹ میں جو زندگی کی ہے اس میں پکڑ پکڑ کے نا گسیٹ کساٹ کے ہم بٹھاتے ہیں اور جب بھی بیٹھتے ہیں پھر وہ چیزیں ہمارے شامل ہوتی ہیں پھر ہم گھر پہ جاتے ہیں ہمارے ایمان کا لیول ہائے ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے آج ہم یہ پریکٹس کریں یہ کریں یہ کریں تو ہم شروع اس سے کرتے ہیں کہ ہم جیسے صبح اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو جو سب سے خوبصورت چیز ہے صبح وہ آپ کا لعاب ہے لعاب دہان آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور آپ دروشیف پڑھیں جب بھی نام سنیں نام بولیں دروشیف آپ کی زبان سے آپ کے قلب سے جاری ہونا چاہیے آج بار جتنا پڑھ سکیں کم از کم ایک بار تمہیں پڑھنا ہی چاہیے کیونکہ یہ تو ڈیلیں ہیں اور اب یہ ڈیل ملٹیپلائیڈ ہے کہ جب ایسے وقت میں ہم بیٹھے ہیں کہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ صبح جو آپ اٹھتے ہیں آپ کی آنکھ کھلتی ہیں تو آپ کا جو سلائیوہ ہے آپ کے موں کا جو لعاب ہے کلی سے بھی پہلے وہ اتنا پرتاثیر ہے آپ کی بنائی کے لیے آپ کی آنکھوں کیلئے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم یہ حاجیوں کی خانسی یہ صغات ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری دادیاں نانیاں اگر کبھی آپ نے سمر وکیشن اپنے ننحال میں بچپن میں گزاری ہے اور اگر ہماری آنکھیں خراب ہونی زیارہ ہم بچے تھے باہر کھلنا کودنا آنکھیں خراب صبح جڑی ہوتی تھی جب جاگنا تو نانی اماں کی ایک لفظ ہوتے تھے کہ اپنا لواب جو ہے نا وہ آنکھوں پہ لگا لو کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایت آئی ہے ہم تک وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اٹھتے ہی کلمہ پڑھ کے اپنے انگلیوں کے پوروں کو اپنی آنکھوں پہ پیرا کرتے تھے اور لواب کی روایات جو ہیں وہ ہمیں گنیتالطالبین میں اہلِ بیعت سے ملتی ہیں کہ وہ لواب جو ہے آنکھوں پہ لگایا کرتے تھے آنکھوں پہ کے پوروں پہ آج گرگر میں ان کے ہیں اگر ہم بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے اہلک پہلے لگائی ہوئی آتا ہے لہذا آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے لواب دہان کو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں ہمیں مسواق پہ جتنا زور ملتا ہے مسواق اور لواب کا بہت گہرہ تعلق ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ موں کے اندر جاتی ہے خاتمہ بالخیر نصیب ہو جاتا ہے آپ کے دانت خوبصورت ہوتے ہیں صحت مند ہوتے ہیں بیماریوں سے بچتے ہیں مالی خوشالی آتی ہے بیماریوں سے بچتے ہیں کلمہ نصیب ہوتا ہے مرتے وقت جیب کبھی خالی نہیں رہتی جس گاڑی میں رکھیں وہ گاڑی کبھی حادثے کا شکار نہیں ہوتی یوزڈ جو آپ کی مسواق ہے اپنے پرس میں رکھیں تو مسواق کے ساتھ کیونکہ سنت کا تعلق ہے نا ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے جڑ گئی ہے اس میں خیر آگئی ہے کیونکہ نسبت خیر دیتی ہے تعلق خیر دیتا ہے ایک بزرگ تھے تو وہ میفیل میں بیچے میں پڑھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بات کر رہا ہوں الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا میری طرف دیکھتے رہو جب مجھے دیکھو گے تو پہچان زیادہ ہو جائے گی جو پہچان ہوگی تو جنت میں تم پہلے گئے یا میں پہلے گئے تو ہم پہچان لیں گے جن کو زیادہ دیکھا ہوتا ہے وہ پہچان ہو جاتی ہے نا جن کو کبھی کبھی دیکھتے ہیں تو پھر اب اندہ کے دیکھتے ہیں ہم کی دیکھی دیکھی صورت ہے نا تو پہچان کے وہاں ریفرنس دینا آسان ہو جائے گا کہ وہ ہمارے ہیں وہ اگر خدا نخواستہ اس مجلس میں ہم نہ بھی پہنچ سکے جنت ادن والی میں تو دور دراز وہ فورا پہچان لیں گے ہماری جیسے سوٹ کسی نے پہنا ہو کلر پہنا ہو تو ہم مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں تو کجہ یہ کہ ہمارے دیکھے بالے چہروں پر ہماری کیسے نظر جائے گی کہ وہ میری ہیں انکو اللہ کریم کیونکہ ستر ہزار اور بعض روایت میں کہ ستر لوگوں کی اسبے عودہ جس طرح کے آپ کے عمال ہوں گے اسی کی مطابق اللہ کریم آپ کو ریفرنس کی استطاعت دیں گے کوٹا الارٹ کریں گے کہ اتنے بندوں کو آپ جیسے حاجیوں کا کوٹا ہے جیسے حفاظ کا کوٹا ہے امام کا کوٹا ہے موزن کا کوٹا ہے نبیوں ولیوں شہودہ درویشوں کا ہے ایسے کہ ہم جیسے بھی لائن میں انشاءاللہ اس کی رحمت سے لگیں گے تو ہم نے اگر ایک دوسرے کو پہچانا ہوگا اس سے پھر ہم ایک دوسرے کی ذات کا نور لیتے ہیں ایک دوسرے کی ہر شخصیت میں سے اس وقت پیراسائی کی اور یہ ساری جو تحقیقات ہیں وہ اس بات پہ آئی ہیں کہ ہر وجود میں سے کچھ ریز نکلتی ہیں غیر مرئی یہ دوسرے کو ایفیکٹ کرتی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو دیکھ کے آپ کا پارہ چڑھنے لگتا ہے کچھ لوگوں کو دیکھ کے ویسے ہی آپ کی بتیسی نکل آتی ہے وہ نا ان کے وجود سے نکلنے والی ریز ہیں جو آپ کے مزاج کا تبدیل کرتی ہیں تو لہٰذا اپنے استادوں کو بھی دیکھنا چاہیے اشاہ گردوں کو بھی آئی کانٹیکٹ یہ نور ہے جو انشاءاللہ ٹرانسمیٹ ہوتا ہے تو اب لعاب سے ہم نے فیض پانا ہے سبح اٹھتے ہی آپ کلمہ پڑھیں اپنے لعاب بغیر کلی کیے کیونکہ رات کا آپ نے برش کیا ہے آپ نے مسواک کی ہوئی ہے آپ اسے اپنی آنکھوں پر کلمہ پڑھتے ہوئے پھیریں انشاءاللہ بنائی بھی تیز ہوگی اور یہ تو پکی بات ہے میرا جو تجربہ ہے اس کے بعد نیند کا جھٹکا نہیں آتا آپ اشراک چاش تک جو مرضی عمال کریں ایکٹیو ہو جاتے ہیں کیونکہ پوری رات آپ مسواک آخری سنت کر کے سوئے اور پھر پوری رات جب بھی آنکھ کھلی آپ نے کلمہ پڑھا آپ نے ذکر کیا تو وہ کلمہ اور پھر آپ کے سنانے رات کو فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہیں آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہے اور پھر اللہ ہم بسم کا اموتو واہیا پڑھا ہے جو لفظ اللہ ہم بسم کا ہے اس میں اللہ کریم کے سارے ناموں کی تاثیر کمبائن ہیں اس لئے تو یہ رات کی دعا میں لگایا ہے دن کی دعا میں نہیں لگایا کیونکہ رات کو جب بندہ سوتا ہے وہ سویا واہ یا مویا واہ برابر ہیں اور عدیث مبارکہ میں نیند آدی موت ہے اب بندہ سوتا ہے اب اسے سام کٹے بچھو ڈاکو آجیں بیوی موہ پہ تقیہ رکھ کے مار دے یعنی جو بھی جو دشمن ہے وہ آپ پہ اٹیک کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں شور بھی کر سکتا ہے آج کل جو زمانے کا دستور چال رہا ہے یعنی کیونکہ بندہ سویا واہ ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ کائنات میں کیا سلسلے چال رہے ہیں لہٰذا اس وقت اللہ کریم نے اپنے نام اللہم بسم کا سہارا لینے کا کہا یعنی جو سوتے وقت کی دعا ہے وہ بہوشی کی دعا ہے اور ہم دیکھیں ہم جاگ بھی رہے ہوں تو ہماری عقل ہماری دانش ہماری سوج بوج اس قابل ہی نہیں ہے ہمارے تو شعور ہی نہیں ہے کہ ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم تو لوگوں کی چیروں پر چڑے ہوئے غلاف نہیں پہچان سکتے ہم میں تو شعور نہیں ہے تو لہٰذا یہ جو نام ہے اللہم بسم کا اس میں جتنے اللہ کریم کے نام جو ہمیں پتا ہے جو نہیں پتا جو راز میں ہے اس میں آزم ان سب کی تاثیر اس میں ہے کیونکہ بندہ سویا ہوئے دعا کا مطلب ہی دیکھ لیں نا اموت و احیاء اور پھر پھر کیا ہوگا کہ جب آپ یہ پڑھ کے سوتے ہیں تو آپ کس رہنے اللہ کریم فرشتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ سویا ہوئے اس وقت اس کا کوئی دشمن اس کو نقصان نہ پہنچا دے سونے کی دعا ایسے نہیں بتائی گئی اس کی تاثیر ہے آپ جو صبح یہ سارے ذکر آپ نے رات کو کی اور صبح آپ نے اپنے لواب پہ اپنی شہادت کی انگلی میں بڑی تاثیر ہے جسی آپ انڈیکس فنگر کہتے ہیں تائیں آت کی انگلی آپ نے دیکھا کہ جو ناخن کاٹنے کا طریقہ درویشوں سے مروح جب کہت وہ شہادت کی انگلی سے شروع کرتے ہیں پھر آپ میڈل فنگر پہ آتے ہیں پھر رنگ فنگر پہ پھر پنکی پہ پھر دوسری پنکی پھر رنگ پھر میڈل اور پھر لیفٹ ہینڈ کی انڈیکس پھر آپ کا تھام دن تھام دونوں تھام اور دونوں پنکی ٹوگیدر ہیں ٹھیک ہے نا شہادت سے شروع کرتے ہیں شہادت سے پنکی دن پنکی پھر انگوٹھا بائیں ہاتھ کا اور پھر دائیں ہاتھ کا انگوٹھا یہ دونوں میشٹ ہیں آپ شہادت کی انگلی کی جو تاثیر ہے دیکھیں آپ یہ انگلی کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے نماز میں اٹھاتے ہیں تو اس وقت یہ شیطان کو تیر کی طرح لگتی ہے وہ آپ سے دور ہٹ جاتا ہے اور میں نے آپ کو ایک عمل بتایا تھا شاید آپ کو یاد ہو کہ جب بھی آپ نماز میں اشہادن لا الہ اللہ کہا کریں انگلی کو اٹھانے اور نیچے کرنے کا عمل تو ذہن میں یہ لائے کریں کہ اللہ کریم یہ کلمہ میرا آخری بول بنا دینا اسے میری امانت اپنے پاس رکھیں میں نماز کے اندر تیری گوائی دے رہی ہوں مجھے اور میری نسلوں کو اس کلمے پر رکھنا میری نسل میں کوئی غیر کلمہ کو غیر فطری جوڑے اور زوجین نہ بنا دینا یعنی یہ تاثیر یہاں پہ آپ دل میں یہ تصور کر لیں کہ اللہ سنے اس کلمے کو نہ چیننا امت سے نہ چیننا اب آپ نے جب یہ تصویح کی جب آپ نے رات کو یہ دعا پڑی صبح آپ یہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے لواب میں تاثیر کتنی ہے اس وقت اس لواب کو وہ آپ کے موں میں رہا ہے نا سلائیبہ پوری رات آپ کا ذکر ہوتا رہا ہے آپ کی آنکھ کھلی آپ نے کلمہ پڑھا پوری امت کو حدیعہ کیا چوتھا کلمہ پڑھا اور پھر جب مار کے قبر میں سوئیں گے نا تو پھر بھی آنکھ کھلے گی نا تو عادت ہوگی نا رات کو آنکھ کھلی کلمہ پڑھا ادھر بھی کلمہ ہی نکلے گا فرشتوں کو زیادہ انکوائری نہیں کرنی پڑے گی انشاءاللہ وہ کہیں گے یہ تو اپنا ہی بندی ہے بھئی یہ تو اس کی شکر گزار ہے آنکھ کھلی کلمہ پڑھا اور جب ہوگی یہ جو پہلے عادت بنتی ہے پھر عبادت پہلے ہمیں یہ راتوں کو جاگ جاگ کے عادت بنانی پڑے گی جب سائٹ بدلی کلمہ پڑھا اور پھر جب صبح آنکھ کھلی تو آپ نے اسی لعاب کے ساتھ کیا پڑھا الحمدللہ اللہ کہ اللہ سونے تیری مہربانی ہے تُو نے مجھے جگہ دیا موت کے بعد دیکھیں یہ پھر موت والی بات آ رہی ہے یہ تو جوٹی موٹی کی ہے نا آدھی موت نین موت کی خالہ لیکن جب قبر میں جاگیں گے تو جس کو سو کے جاگنے پر یہ دعا پڑھنے کی عادت ہے وہ اصلی موت سے اٹھتے ہوئے کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے مرنے کے بعد مجھے زندگی دے دی اٹھا کے بٹھا دیا تو یہ کب نکلے گا وہاں پہ اگر زندہ زندہ پریکٹس کی ہم نے دیکھیں کسی کا اپورڈٹ میچ ہونا تھا تو نیٹ پریکٹس کرائی جاتی ہے ابھی دیکھیں پارک کیسے بھرا ہوگا ہے مجھے پتہ ہے کہ ان کے کوئی میچز ہو رہے ہیں اب وہ پہلے پریکٹس شام کو کر رہے ہیں اگر اگر پریکٹس نہ ہوگی تو وہاں کلمہ کبر میں کیسے نکلے گا یہ دعا کیسے نکلے گی کہ کریم مولا تیری میروانی تیرا شکر تُو نے مجھے موت دی تُو نے جگہ دی یا زندگی بار تو چھوٹی موت پر پڑھتے رہا پھر اصلی بڑی موت دائمی موت کے بعد جب اٹھیں گے تو یہ دعا مو سے نکلے گی تو ان سارے اذکار کی ایک تاثیر ہے جو آپ کی لبوں میں آپ کے لواب میں ہے یہ ہم نے کیا کرنا ہے لواب دہن جو ہے آپ کا جو سلائیوہ ہے یہ ہم نے اردو بھی بھولتے جا رہے ہیں کیا کریں لواب دہن جو ہے اس کو ہم نے لگانا ہے اپنی آنکھوں پہ صبح کلمہ پڑھتے ہوئے بنائی تیز ہوگی انشاءاللہ اور نظروں میں ہیائے گا اپنی گیز کو لوہر کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی یہ بدنظری ختم کرتی ہے چھوٹے بچے جن کے گھروں میں ہیں ان کو اٹھاتے ہوئے صبح اپنا لواب اس پہ لگائیں ان کے موں کا لگائیں کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کریم نے بدنظری سے بچا دینا انہیں نظروں کا حیاء تعافرمانا کیونکہ اس وقت معاشرہ بدنظری کی اتنی لہر کا شکار ہے کہ ہمیں وہ سارے طریقے اختیار کرنے ہیں اور دوسرا کیا کرنا ہے جو ایک اور سنت ہماری زندگی میں کم ہے وہ سرما ہے کیونکہ وہ آنکھ جس میں سرما لگایا جائیں گا وہ باہیا ہوگی اگر سرمے کا رواج نہیں رہا جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے اور باقاعدہ کی ہے آپ سفر میں بھی اس کو لگاتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کیا کچھ ہے آج سائنس کہتی ہے وہ برین ہیمریز سے بچاتا ہے آنکھوں کا نور بڑھاتا ہے اس سے پہلے کہا جاتا ہے یہ پتھر ہے آپ نہ بچوں کے آنکھوں میں ڈالیں منع کیا جاتا تھا آپ بچوں کو ہر اہلِ بیعت کو ہمام حسن حسین بی بی فاطمہ کی اولادیں سب کے بچوں کو سب کے بچوں کو سرما لگایا گیا ہے سرما بنائی کو بڑھاتا ہے آپ سرما لگا کے دیکھیں رات کو آپ کو ایسی گہری نیند آئے گی رات کو آپ کو آپ اٹھیں گی نہیں میں تو اگر سرما نہ لگا ہوں میرا جو وکیشن والا بیگ ہے اس میں سرما ایک پرمنٹ میں نے رکھا ہوا ہے کہ میں کہی بھول نہ جاؤں میں پھر سو نہیں سکتا میں کہی جی جی آپ امدرد کا سرما کرشی کا سرما بنگر سرما جی وہ خالص ہے وہ خالص سرما نہیں بات نہیں سنیں وہ خالص ہے کسی کی بات نہیں سنیں جی حاشمی کا اور امدرد کا بنگر سرما ہے وہ آپ لیں اور ہم نے کلاسز میں تقسیم بھی کیے آپ لے کے آئیں تھی وہ بھی ہم نے تقسیم کیے بلکل آپ بغیر کسی وہم کے لگائیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کریم نہیں آپ بلکل فکر نہیں کریں سرما جو ہے اس کو عادت بنائیں کیونکہ سرما آپ دیکھیں رات کو آپ لگاتے ہیں صبح آپ کی ناک میں آپ کے گلے میں آپ کھانستیاں تو نکلتا ہے اس کا مطلب ہے یہ ٹریول کرتا ہے آپ کے برین تک آپ کے کانوں تک آپ کے ناک تک آپ کے گلے تک تو یہ سرما پروٹیکشن ہے سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگی ہے اور ایسی لگ گئی ہے ایسی سنت رسول لگ گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو دن میں یعنی شام میں وستر پہ سفر میں حضر میں سرما آپ کے پاس ہوتا تھا دوسری چیز تیل جو ہماری زندگی اس سے نکل گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تیل لگاتے تھے کہ اس بی بی آشا صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک رمال ایک کپڑے کی تہہ نیچے رکھ کے اوپر ٹوپی پہنتے تھے اور وہ رمال تیل سے تار ہو جاتا تھا اتنا تیل لگایا جاتا تھا جب آپ تیل لگاتے تو آپ اپنی بائیں اتھیلی پہ ڈالتے دائیں اتھیلی کی شہادت کی انگلی سے اس کو اپنے داڑی بچہ پہ ہونٹوں کے نیچے لگاتے اس چگہ پہ اور اس کے بعد اسے اپنی ناک میں لگاتے کانوں میں لگاتے بھموں پہ لیشز پہ آئی بروز پہ لیشز پہ اور پھر اپنی فنگر ٹیپس کو ڈپ کر کے بالوں میں مساج کرتے جہاں بھی لگاتے بسم اللہ پڑھتے آپ یہ دیکھیں ایک تو تیل دوسرا سنت تیسرا اللہ کا بڑا نام ہمارے بچے پیدا ہوئے تو کسی نے تیل لگایا ہوگا اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا نہیں اس وقت ہر روز تین یا دو کالیں بلا مبالغہ ایسی ہوتی ہے میرے پاس جو کونسلنگ والے جن کی طلاق ہو رہی ہے بیس سال شادی کے بعد دس سال کے بعد دس دن کے بعد ہر گھر میں اجڑنے کا رواج اتنا بدقسمتی سے جس طرح کے جس طرح کے کینسر پھیلا ہے یہ ایک انٹیجیس ڈیز ہے بچیاں اور بچے دونوں انڈیپینڈنٹ اور کمانے والے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ it's not working out that's fine میں خود رہ سکتی ہوں اس سے زیادہ بناتی ہوں میں رہ لوں گی لہٰذا یہ جو tolerance اور patience اور برداشت ختم ہوئی اور stress آیا ہے کوئی تیسی دوسرے کو برداشت نہیں کر رہا آپ یہ تیل کی سنت کو آزما کے دیکھیں ہم مساج کراتے ہیں تو کتنے کام ڈاؤن اور کول ہو جاتے ہیں اچھی ہمیں نیند آتی ہے اس کے بعد جب آپ سو کے جاتے ہو تو آپ کا دماغ کول ڈاؤن ہوتا ہے آپ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آپ سلیکے سے اگلے کی بات سنتے ہیں آپ میں برداشت ہوتی ہے آپ میں بات کرنے کی تمیز آ جاتی ہے جو بندہ پوری نیند نہیں کرتا جو stress آؤٹ ہوتا ہے اس میں برداشت نہیں ہوتی لہٰذا وہ پھر کہتا ہے کہ کام ختم کرو ٹھیک ہے نا لہٰذا اگر یہ جو تیل ہے نا پیروں کی اتھیلیوں میں نیچے لگانا تلووں میں یہ اچھی نیند لاتا ہے پیس دیتا ہے چھوٹا آپ کا بچہ جو رات کو رو رہا ہو آپ اس کی اتھیلیوں میں پیروں کی تلووں میں تیل کے مساج کریں وہ دو منٹ میں سو جاتا ہے یہ بیچینی کو دور کرتا ہے یہ ریسٹس ہونے کو ختم کرتا ہے یہ آپ کو توانائی دیتا ہے یہ آپ کو پرسکون رکھتا ہے یہ آپ میں برداشت دیتا ہے اب جو گھروں میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جاتا یہ تیل کی سنت چھوٹ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے رات کو تیل ہوتا تھا کنگی ہوتی تھی رات بستر پہ جاتے ہوئے آپ کنگی کرتے تھے کیوں کرتے تھے آپ اس کی پہلی بات تو یہ سنت ہے ہمارے لئے قابل قبول ہے اس میں کسی لاجک کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں آپ رات کو اگر ہم کنگی کریں تو ہمارے جو سر کی جلد کے مسام ہیں اور جو سیلز ہیں ان میں جیسے کلٹیویشن کر رہے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں پھر وہ پیس دیتے ہیں رات کو ہم میں جب نین نہیں آرہی کبھی ہم سر میں کھجلی کرتے ہیں کبھی ہم ادھر کرتے ہیں جب آپ رات کو کنگی اچھی طرح سے کریں گے اپنے بالوں کو بالکل کسی بھی قسم کی سلورٹ سے پاک کر لیں گے اور آپ نے ایک مساج اپنی سکین کو دے دیا وہاں پہ بلڈ سرکولیشن پراپر ہونے لگی جیسے آپ کھیت میں بال چلاتے ہو تو اس میں یعنی جیسے کلٹیویشن ہوتی ہے تو اس کیا ہوتا ہے بلڈ سرکولیشن بھی ہوگی اور پیس بھی آئے گا وہ ایک مساج ملے گا آپ کو اور لکڑی کی کنگی سنت ہے ہماری نانیوں دادیوں کے پاس سکوئر کلر کی لکڑی کی کنگی ہوتی ہے اس میں سنت کی بھی تاثیر ہے اور اس کنگی کے اندر اللہ کریم نے یہ برکت رکھی ہوئی ہے کہ وہ آپ کے بالوں کو نقصان نہیں دیتی جو ربر کی کنگی ہے جو ہم ہمارے بچے ربر کے براش کرتے ہیں اس وقت اس کے ساتھ کیا ہے کہ وہ وہ آپ کے بالوں کے ساتھ مل کے ایک خاص طرح کی الیکٹرک ریز پیدا کرتی ہے وہ مزید بیچائنی دیتی ہے تو اگر لکڑی کی کنگی مل سکے تو ضرور لکڑی کی کنگی کریں وہ سنت ہے تو گویا ہم نے کنگی کی سنت کو اپنانا ہے اور رات کو بستر پہ جاتے ہوئے اپنے بالوں کو سیدھا کرنا ہے کنگی کرنی ہے ریلیکٹ تھوڑی دیر تک اپنی کنگی کرتے رہیں تیل ہم نے لگانا ہے اپنی بھموں پہ اپنی آئی لیشز پہ اپنے کانوں کے اندر اپنے سر کے اندر اپنی بیلی بٹن میں تیل لگائیں جب بچہ پیدا نہیں ہوا تھا تو اس کو ساری فوڈ ساری خوراک وہ ہمارے پورے جسم کا جتنا بھی اسابی نظام ہے اس کا وہ مرکز ہے وہ نیوکلس ہے اس میں آپ تیل ڈال کے تھوڑی دیر لیٹے ہیں وہ سارا ابزورپ کر جاتی ہے پی جاتی ہے وہ بدتوں سے ڈرائی ہوئی ہوئی ہے اپنے ناف میں تیل گھی آلی وائل مسٹرڈ آئل جو آپ کو ویلی بل ہے بچے اور کچھ نہیں لگاتے انہیں کے اپنا لوشن ویزلین کچھ لگانا ہے لیکن اس سے آپ نے گریس دینی ہے پاؤں کے اندر جو ہے وہ مساج کرنا ہے کیونکہ مساج جو ہے وہ آپ دیکھیں ہم سردیاں آ رہی ہیں تو سارے جو ہیں وہ ٹائر چینج کرا رہے ہیں اپنی گاڑیوں کی ہمیں ایک ٹائر لگے میں ہیں سردی گرمی بہا آل سیزن ٹائر ہم لیے پھرتے ہیں ہم نے ان کے کوئی گریسنگ نہیں کرائی اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جوڑوں میں درد ہمارے ٹخنوں اور گھٹنوں میں درد ہمارے ڈسک ہل گئے یہ ڈسک نے تو ہلنا ہے کیونکہ نہ ہم نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑا اور نہ اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑا بلندی پہ گئے اور ہم دوڑتے چلے گئے کہ جوانی چڑھی ہوئی ہے لیکن کچھ دنوں بعد وہ وقت سے پہلے بڑھا پا آ جاتا ہے کیونکہ جب جس موقع کی جو دعا ہے اگر ہم ان دنوں کو اس طرح منائیں کہ ہم سنتوں کو زندہ کریں ریوائیول کریں تو آپ یقین کریں کہ ہماری زندگی میں اتنا سکھا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی غسل فرماتے اس کے بعد تولیہ کبھی استعمال نہیں کرتے کبھی اہلِ بیعت صحابہ کی زندگی میں تولیہ کا وجود نہیں تھا جسم کو گیلا رکھا جاتا تاکہ باڈی موائسٹری آج ہم آرٹیفیشل موائسٹریائزر خرید خرید کے وہ کرتے ہیں ان کے کیمیکل ہماری جلد میں سو ایفیکٹ کرتے ہیں جسم کو گیلا رکھا جاتا تاول استعمال نہیں کیا جاتا تھا اور پھر تیل سے ہلکے ہاتھ سے پورے جسم پہ مالش کر لی جاتی تھی ہمارے بڑے میں اپنے اببو کے ساتھ ہسپیٹل کچھ دن رہی تو انہوں نے نرسز مزاق کرتی تھی کہ ان کی بیبی سکن ہے اتنی خوبصورت جیسے کسی حسین خوبصورت محبوبہ کی سکن ہو کہ ہمیں تو رشک آتا ہے نا ان پہ کیونکہ وہ پوری زندگی ٹاول نہیں ٹاپ میں بیٹھے بیٹھے بلکہ امی اکثر ناراض ہوتی ہے کہ پورا کر دیتے ہیں سلپری نا مجھے روز ٹاپ دھونا پڑتا ہے یہاں تو زارے خود دھونے تو اببو جو ہیں وہ تو شابر سے نہیں نکلتے تو لیے استعمال سے پہلے سائیڈ پہ ٹاپ کے اندر ہی ان کا آئل کی باٹل پڑی ہے وہ پورے ہاتھوں پہ لگا کے پوری باڈی پہ ہلکا مسائج دیکھیں ایک آپ نے گرم پانی سے سٹیم لی نہائے اس کے بعد جو ہی آپ اپنی باڈی کو موو کرنے کے لیے مساج کے لیے جھکیں گے نا تو آپ کا ورک آؤٹ ہے آپ کی باڈی سرکولیٹ کر رہی ہے دیکھیں آپ کے شولڈر بلیڈ دیل رہے ہیں یہ صرف مساج نہیں ہیں یہ جو سنتیں ہیں نا یہ ہمارے لیے ان کے اندر ایک لمبی ڈیٹیلڈ ہیلت کے راز پوشیدہ ہیں جسے ہم بھلا چکے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہم مارڈرن ہوگے ہم تو برینڈڈ جو ہیں وہ کاسمیٹکس اور لوشن استعمال کر رہے ہیں اور ہماری بوتھیوں دیکھیں اور ہماری امیوں نانیوں کی دیکھیں کیا ہے ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ پانی اور پھر حدیث مبارکہ آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو وضو کرنے کے بعد پانی ٹاول کپڑا نہ استعمال کیا جائے گیلہ وضو اسی کے بات تیہیت الوضو گیلے گلے وضو وہ اس وضو سے بہتر ہے جس کو سکھا لیا جائے اس کا عجر زیادہ ہے اس وضو کا پھر دوسری روایت آپ اپنے ذہن میں لائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص مسجد میں داخل ہوگا تو صحابہ اکرام نے جو روایت بیان کے وہ کیا ہے کہ ایک شخص آیا جوتے ہاتھوں میں تھے اور داڑی میں سے اور چہرے میں سے ہاتھوں میں سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا کبھی صحابہ میں سے میں یہ نہیں ملتا کہ ہم تو تولیے سے پہلے اس کو قلعہ کمہ کر کے پھر باہر مکلتے ہیں تو وہ تہیت وضو آپ کو ان سے پاڑ رہی ہیں آپ اندر سے اس کو چنگا جڑ سے وہ کھیڑ کے آئی ہیں کہ اس کا نشان باقی نہ رہے نہیں اب بعض بچیاں کہتے ہیں کہ ہمارے بال لبے ہیں تو ہم اس کو ڈرائے کرنا ہے آپ بالوں پہ ٹاول لپیٹیں سار پہ رکھیں ان کو آئی ڈو دا سیم تینگ کہ آپ بالوں کو لپیٹ کے ٹاول سار پہ رکھ لیں اور باقی باڑی کو آپ ہلکے ہاتھ سے مساج کر لیں اور آپ ساری باڑی پہ آپ اپنے بھموں پہ باشروں سے لگا کے نکلے تیر شاور کے ساتھ کم از کم آپ اس چیز کو رکھ لیں ٹھیک ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کوئی نہیں لگتا آپ کی باڑی اتنی سوکھی ہوئی ہے کہ آپ کو اگر میں تیل کے ڈرم میں سے بھی ڈوبا دے کے نکالو تو دوسری لمبے وہ ڈرائے ہو جائے گا کیونکہ چلے میں تیل لگاتا ہم پہ اس کے بعد نہیں لگا بچیوں یہی پوچھتی ہیں کہ کپڑے ہمارے چکنی ہو جائیں گے آپ یقین کریں کہ وہ فوراں آپ کی باڑی ابزورب کر لے گی اس تیل کو اور جب پانی کے ساتھ وہ مکس ہوتا ہے اس طرح آپ کے کپڑوں کو انشاءاللہ نہیں چفکے گا کپڑے جب پہنے نصیب ہوں گے جب جوڑ چلتے ہوں گے اگر ہم کپڑے بچاتے رہے اور کپڑے کپڑے کلازنٹ بھری رہی تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے چلنا پھرنا اور دوسروں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہونا ضروری ہے تو اگر سیدھے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تو پھر وہ جوڑے زندگی سے تھوڑی سی مادوم ہوئی ہے ہم ان کا ریوائیول کرتے ہیں اور آج سے ہی ہم نے ان کو انشاءاللہ انشاءاللہ بیزن اللہ شروع کر دینا ہے اچھا مجھے ایک ہے کوشن جو ہم نے کہا ہے صبح پڑھنی چاہیئے دعا نا صبح اٹھ کے ہوتی ہے الحمدللہ اللہ زی آیا لیکن جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صبح تھی جلدی میں دلارم بجتا ہے دکھ بند کرتے بات رہوں باگتے لیٹ ہو رہے ہیں دعا پڑھتے پڑھتے عادت ڈالیں ورنہ کبر میں کیسے پڑھیں گے آنکھ کھلیں گے بیٹے بستر الارم بجتا ہے تو آپ پہلے سوچیں الارم بجتا ہے نا تو میں اٹھ کے دم سے بیٹھ جاتی ہوں اور پھر میں کہتی ہوں کہ اب میں اس جنگل دنیا کے میں جانے لگی ہوں چاہے میں مجھے پتہ ہے کہ میری روح عرش کے سامنے سجدہ ریز تھی مجھے واپس لے میں اس اپنی روح کو فیل کرنا چاہتی ہوں کہ میرے مرتا جسم میں وہ روح واپس آگئے کیونکہ عدیث مبارکہ میں ہے کہ ہر بندہ جب سوتا ہے تو اس کی روح عرش پہ چلی جاتی ہے جو باوزو سوتے ہیں ساری روحیں سجدہ ریز ہوتی ہیں اللہ کے دربار میں جا کے لیکن جو باوزو سوتا ہے اس کی روح اللہ کریم کے تخت کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے نظروں کے سامنے تو میں اپنی روح کو فیل کرتی ہوں پہلے اٹھ کے ٹھیک ہے میں کہتی ہوں کہ میری یہ روح اللہ کریم کی نظروں کے سامنے سے ہو کے آئی ہے پھر میں کہتی ہوں کہ اب میں اس دنیا میں اتر رہی ہوں اللہ کریم مدد فرمائیں تو میں پہلے تو گیارہ اونٹ صدقہ کرتی ہوں گیارہ دفعہ اللہ اکبر پڑتی ہوں کہ اللہ کریم صدقہ کر کے اٹھ رہی ہوں آپ میری حفاظت فرمائیے کیونکہ ایک دفعہ جو شخص اللہ اکبر پڑتا ہے اسے ایک اونٹ صدقہ کرنے کاجر پلتا ہے تو میں گیارہ دفعہ اللہ اکبر پڑتی ہوں ٹھیک ہے دعا کے بعد اس کے بعد میں اللہ مرخم امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑتی ہوں گیارہ بار کہ اللہ کریم امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رحم فرمائیں کیونکہ جو شخص امت کے لیے مانگتا ہے امت کے افراد کی تعداد کے مطابق اللہ کریم اس پہ رحمتیں برکتیں رزق نازل فرماتے ہیں پھر میں تیسرا کام یہ کرتی ہوں کہ گیارہ بار یا حفیظ یا سلام پڑتی ہوں یہ تین کام کی یہ بغیر میں بیٹھ سے نہیں اترتی اور پھر آپ صورت علی عمران کی آخری آیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گسل سے بھی پہلے واشٹم جانے سے بھی پہلے بیٹھ کی اوپر وہ آیات پڑا کرتے تھے صورت علی عمران کی آخری آیات جو ہیں آخری رکو وہ پڑھ لیا کرتے تھے وہ پھر آپ پہ ہے کہ آپ کیا کیا مال کرتے ہیں کیا کیا مال کرتے ہیں وہ آپ پہ ہے لیکن یہ تین تو چھوٹے سے کام ہے یا حفیظ ہو یا اسلام ہو اللہ کریم افاظت فرمانا مجھے کوئی ایکسیڈنٹ کوئی حادثہ کوئی برا بندہ نہ مل جائے متھے نہ لگ جائے اللہ کریم میرے وقت اور ایمان میں برکت ڈال دینا یہ ایک جملہ ہے وقت اور ایمان میں برکت ڈالنا آپ یہ کر کے دیکھیں پورا دن آپ کی تصویہیں بھی ہوں گے آپ کے کام بھی ہوں گے آپ کو کوئی برا شخص نہیں ملے گا دیکھیں وہ جو آپ کے دن کو ریونڈ کر دے اللہ کریم میرے وقت اور ایمان میں برکت اتا فرما دے ٹھیک ہے نا اب آپ نے صدقہ دے لیا آپ نے حفاظت کی دعا لے آپ پوری چھتری میں آگئے ہیں اور اگلی چھتری آپ آج روم کی دعا پڑھتے ہوئے لے رہے ہیں کہ اللہ کریم میں تو کب زور ہوں مجھے جن اور جن اور نہیں اسے بچا لے ٹھیک ہے نا تو آپ چھتری در چھتری ہیں پھر آپ نے وضو کے دوران دعائے پڑھی باتروم سے باہر نکلی آپ نے گفرانہ کا کہا آپ نے کلمہ شہادت پڑھا پھر آپ جائے نماز پہ کھڑے ہوگے پھر آپ سیڑھیاں اترے آپ نے سبحان اللہ پڑھا پھر آپ نے فریج کھولا آپ نے صورت کو سر اپنے رس کو دیکھ کے پڑھی پھر آپ نے ساتھ دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھایا ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کی برکتیں آپ کے ساتھ ہوئی آپ نے جس چیز کو ٹچ کیا آپ کا ہاتھ بڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آپ کو بتایا تھا ولی آمد چار سال کا ہے تو میں نے اسے کہا کہ ولی آمد ہم بیکنگ کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو جو بیٹ کرنا ہے ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے کرنا ہے تو جب آپ اس کو بیٹ کریں گے دفعہ کانٹا پھرنے سے پہلے کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر کانٹا پھرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں ہس رہی تھی کہ یہ کب بیٹ ہوگا کہ اس نے سوچا کہ ہر کام سے پہلے میں ڈرائیو کھا رہی اس کو سکول سے لینے گئی میں نے کہا کہ ولی آمد جب ڈرائیو کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو وہ چپ اور پریشان کہتے ہیں مجھے بابا کی بہت فکر ہو رہی ہے اگر وہ تو نہیں پڑھتے دیکھیں بچے کو بچے کو اتنی ٹینشن بابا کی فکر لگ گئی ہے اور اس دن سے ہاریس کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے یاد کراتا ہے کہ بابا اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی گھاڑی لگ جاتی ہوتی ہے ورنہ تو پھر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ کریم ان بچوں کا مان اپنے اوپر بھرم قائم رکھنا ان کا یقین قائم رہے میں آٹھ بہ گئی تو میں بھانجی کے بچے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ باہر ووک کے لیے جب بھی نکلتے ہیں میں نے کہا یا حفیظو یا سلامو گیارہ بار پڑھنا ہے جو ہی باہر نکلے تو بچے کا سائیکل کار چین اتر گئی اور میں نے اپنے بھانجی کو دیکھا میں نے کہا جلدی سے فکس کرو بچے وہ کہتے ہیں میں نے تو یا حفیظو یا سلامو پڑھا تھا جب بچوں کو عمال دیں تو پھر ان کا پیچھا بھی کریں کہ کسی جگہ سے ان کا ایمان ہلنے نہ پائے آوٹ آف وے ان کی ہیلپ کریں ہم سارے رکھیں ویسے ہم کہتے ہیں چلو پینکو پینک جارڈ میں واغ کرو ہم نے فوراں چین ہم نے کہا کہ شاید ہم میں سے کسی نے پڑھی نہیں تھی کوئی بھول گیا تھا اس وجہ سے ایسے ہو گیا ہے کیونکہ آپ جب پڑھو تو باقیوں کو یاد کرایا کرو خود سے نہ پڑھا کرو تو اس لیے ہمیں یہ عمال کرنے ہیں کیونکہ دنیا کی سنگلاخ چٹانوں پہ ہم چل رہے ہیں یہاں پہ لمہ لمہ ایسے خبریں سنتے ہیں ایسے حادثے سنتے ہیں یہاں پہ تو اللہ کریم اپنے گھر کے اندر بندے کو بیزت کر کے اپنی اولاد کے ہاتھوں کروا دیتا ہے لہٰذا اس کی پروٹیکشن مانگنی ہے مجھے بچے کا نام اہلِ بہت میں سے ہے اللہ پاک اس سے ہدایے دے ایک ایسی لڑکی کے چکر میں جسے شادی کرنا چاہ رہا ہے جو بچی وہ بھی ایک عجیب سٹوری ہے ہندو اور کسی بس اللہ پاک رحم کرے دعا کریں اللہ کریم ہماری نسلوں کو غیر کل مانگو غیر فطری جوڑوں سے بچا لے ایسے کپل نہ بنے ہماری نسلوں میں یہ ہماری قبروں کی بید یعنی تپش ہیں ہماری زندگی کی تپش تو ہیں ہماری زندگی کا آنسو تو ہیں ہماری قبروں کے بھی آنسو ہیں لہٰذا اللہ پاک سے دعا مانگا کریں یہ سنتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جو مسنون دعائیں ہیں یہ چھتریاں ہیں احفاظت کی اہمیں نہیں ہمیں اٹھتے بیٹھتے ہیں مومن کا تو ایک لمحہ جو ہے وہ فارغ نہیں ہوتا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ وہ اس سے بے نیاز بے دھیان ہو جائے وہ کہ اللہ کہا رہا یکتہ راب اس کو اچھا لگتا ہے میرے بندے میرے ساتھ جڑے رہے ہم آئے ہیں نا تو چاہتے ہیں بچے ہمارے آنکھوں کے سامنے رہیں ہم ان کو دیکھتی رہیں ان کو دیکھتے ہیں تو سانس آنے لگتی ہے تو وہ رب ہے اس نے تو ہاتھوں سے ہماری ڈوہ بنا کے گوند کے ہمیں ہاتھوں سے بنائے پوری کائنات کن کہہ کے بنائی ہے اور انسان کو اپنی ہاتھ سے تخلیق کیا ہے اور پورے قرآن میں ایٹی ایٹ تائم ہم مومنین کو کہا ہے یا یو اللہ زینا منو اور سورت حجرات میں تو کوئی اٹھارہ بار یا یو اللہ زینا منو اے میرے پیارے مومنوں اے لوگ جو ایمان لائے ہو جو لادیاں نہیں ہوتی ہیں اس رب نے ہماری یہ کی ہوئی ہے اور اگر ہم ہم اس کے یع عبادی جو ہیں اتنے پیار سے بلانے والا ہمارا صدا جینے والا رب جسے کبھی نہ نید آتی ہے نہ اونگ آتی ہے جو سوتا نہیں سلاتا ہے جو اونگتا نہیں ہمیں اونگ دیتا ہے اور جو کھاتا نہیں ہمیں کھلاتا ہے جو پیتا نہیں ہمیں پلاتا ہے جو پلتا نہیں ہمیں پالتا ہے تو ایسے بھی نیاز رب کا ذکر لمہ لمہ اماری زبان سے کیوں نہ جاری ہو ساری رہے پھر آپ نے جب بھی جس چیز کی طرف آپ کا ہاتھ بڑھنے لگے فوراں رکیں جیسے وہ تا نہیں کاشن وہ آپ کے اندر سے ٹن ٹن گھنٹیاں بجیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے میں اپنا ہاتھ آگے کر رہی ہوں کوئی چیز اٹھا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اگر ہم اسم عظم ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ہو نہیں کوئی قدم اٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے ایک روایت یہ ہے کہ ہر نوالے کے ساتھ بسم اللہ اور ہر نگلنے کے ساتھ الحمدللہ پڑھتے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ پہلے تین نوالوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نگلنے کے ساتھ الحمدللہ پڑھا کرتے تھے تو کیا ہی عادت ہو جائے کہ ہمارا نوالے کے طرف ہاتھ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اندر گیا الحمدللہ دیکھیں کتنے ہی لوگیں نوالہ ہاتھ میں ہوتا ہے جان نکل جاتی ہے اگر وہ نگل گئے بارڈی بن گیا اور پھر ہم فارغ ہوگے بغیر کسی مشین کے خود فارغ ہوگے تو یہ اس کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ ہم نے کھایا اور ہم اس سے فارغ بھی ہوگے اور وہ ہمارے جسم میں چل گیا ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اس سے بڑی دعا کیا قبول ہوگی کہ ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گرنے نہیں دے تاثرہ تیرا کہ اس کا اثر ہے جو میں گرنے نہیں دے رہا اور ویسے بھی یہ ہے کہ جو اس کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں انشاءاللہ جو اس کے آگے پیشانی کو خاکلود کرتے ہیں ناک رگڑتے ہیں وہ کبھی ان کی ناک دنیا کے سامنے نہیں رگڑوائے گا انشاءاللہ متاجیوں سے بچائے گا مخلوق کی متاجیوں سے بچائے گا بے سوال رکھے گا بے نیاز رب کا در پکڑا ہوئے تو انشاءاللہ اپنی مصروف زندگی میں سے ہم لوگ نکلے ہیں اس کو راضی کرنے نکلے ہیں تو اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہماری زندگی میں لگ جائے گی تو وہ ہمارا کنیکشن مدینہ سے جڑ جائے گا انشاءاللہ اور مسجد نبی وی سے حجرہ مبارک سے جڑا ہوا کنیکشن جو ہے وہ روشنیاں ہی روشنیاں ہیں وہ نوری نور ہے وہ آبِ حیات ہے وہ نا بلے آسی مرنا نہیں گور پیا کوئی اور پھر ہماری روحیں زندہ رہیں گی وہ پھر یہ ہے نا کہ وہ مولانا رومی نے کہا تھا نا کہ میں مروں گا نہیں میرے بول زندہ رہیں گے تو وہ پھر وجود قبر میں چلے جاتے ہیں بول اور باتیں نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں اللہ کریم ہم سے پھر خیال کہ انشاءاللہ کام لے گا پھر ہم نے کیا کرنا ہے جب کھانا کھارے ہوتے ہیں تو یہ دعا ضرور پڑھنی اللہ کریم ہمیں دیا ہے ہماری نسلوں کو بھوکا نہ رکھنا اللہ کریم نعمتیں دے کہ واپس نہ لے لینا نعمتوں کو دوام بخشنا اللہ سونے جنت کے میوے بھی کھلانا اس دیس کے کھلائے ہیں جنت کے دسترخان بھی دینا جب بھی دسترخان پر نظر پڑھے نا اللہ کریم جنت کے بھی دینا کہ اس دنیا میں ان نعمتوں کو ہم پہ ختم نہ کر دینا ان کو دوام بخشنا ان کو ایور لاسٹنگ بنانا قبر میں اور جنت میں یہ ساری روزی ہم پہ فراغ رکھنا ہماری نسلوں پہ اور پوری امت کے جنوں انس یا اماتی کو نہیں بھولنا یہ ہماری زندگی سے نہیں نکلنا چاہیے چھوٹے بچوں کی کلاس میں جب چار سال کا بچہ کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ کیسے دعا مانگنی ہے تو وہ کہتا ہے تو میں کہتا ہوں اللہ کریم اس گواہیے کو قبول کر لینا کہ میں نے تیرے ایک مومن بچے کی زبان پہ یہ لفظ پہنچا دی ہیں اور تو اس کے ذریعے قیامت تک اس کی نسل اور پوری امت کو پہنچا اس سے امبیسیڈر بنا یہ امت امت اور امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پدائش سے لے کر وفات تک یا امتی ڈے آف ججمنٹ میں بھی سارے نفسی نفسی ہوگا ایک ہی آواز آئے گی یا امتی اور سارے مڑ کے دیکھیں گی کہ یہ آج امت کی کس کو فکر ہے آج تو ماں بیٹوں کو بھول گئی آج تو بیٹے ماں کو بھول گئی ایک دوسرے سے نظریں جلالتے ہیں کہ کوئی نیکی نہ مانگ لے آج کون سی ہستی ہے جو کہہ رہی ہے کہ امت کو بخش لیں تو یہ آپ نے نہیں بھولنا کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے جو شخص صبح شام پچیس یا ستائیس بار دو روایتیں ہیں یہ پڑھ لیتا ہے اللہ مغفر لی والی والدی والی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہ کریم کائنات میں موجود جتنی مخلوقات ہیں ان کی تعداد کے مطابق اس پہ اپنی برکتیں رحمتیں اور روزی فراغ کرتے ہیں اور ایسے بندے کی وجہ سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے بخشش کا وعدہ بھی ہے اور مستجابل دواتی ہے کہ یہ بندہ ہاتھ اٹھائے گا اس کے دعا قبول ہو جائے گی صبح شام آپ یہ پڑھ کے جو آپ بھی دعا مانگنے لگیں تھوڑی سی پڑھ لیا کریں صبح شام تو پچیس اور ستائیس بار جتنا آپ کو تو فی قواہ پڑھ لیں لیکن آسان ہے اللہ مغفر لی اللہ کریم مجھے بخش لے والی والی دے یا میرے والدین کو وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ کوئی رہیسا نہ رہ جائے جس کی بخشش نہ ہو کریم مولا آدم کی اولاد اور دوزخ جچتا نہیں ہے کیسے تو اپنے ہاتھوں سے بنائے اور گوندے ہم نے اپنے ہاتھ سے کیک بیگ کیا ہو کوئی کہے نا پھینک دو اس کو بین میں ہم کیسے پھینکتے ہیں نہیں پھینک سکتے نا تو اللہ کریم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں اپنے ہاتھ دست شفقت کو ان کے چہروں پہ پھی رہا ہے تو کیسے انہیں دوزخ میں پھینک دے گا میرے کریم مولا یہ تیری شان کے خلاف ہے تو معاف کر دے امت کو اس دعا کو پڑھ کے آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے دیکھیں توجہ والی یہ دعا پڑھیں پوری مخلوق اور گلوب آپ کے ذہن میں ہو پھر چیدہ چیدہ جگہیں جہاں پہ مسلمان سٹرگل کر رہے ہیں کشمیر سیریہ یمن بیروت جہاں جہاں انسانیت دکھوں میں ہے پھر اس پہ انڈیا کے مسلمان منورٹی جو وہاں پہ ظلم ہیں ان کو آپ توجہ کر کے اور پھر دعا مانگیں آپ کی دعا قبول ہوگی اس سنت کو یا اماتی کو اپنی دعا کا حساب نہ لیں کہ اللہ کریم اللہ کریم امت کے جن و انس جنوں کے لئے انسانوں کے لئے علیدہ علیدہ جن و انس کیونکہ جن بھی مخلوق ہے جن و انس کو دے دیں دو اپنی ذات سے ہمیشہ شروع کرنی ہے آپ دیکھیں ربنا آتینا ٹھیک ہے مجھے دے دیں ربنا عبلنا ہمیں عطا فرما دیں ٹھیک ہے ربنا آرینا مناسکنا ہمیں ربنا وجعلنا مسلمائی نے لکا ہمیں ذات سے شروع کرنی ہے قیامت تک کی نسل کے لئے اور پھر پوری امت کی جن و انس کے لئے اللہ کریم ہماری قیامت تک کی نسل کے لئے یہ دعا قبول پرائیں نسلوں کے لئے ہمیں نہیں بولنا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ ربنا آتینا فی دنیا حسناتوں و فی الاخراتی حسناتوں جو ٹو او ون دعا ہے آج ہم نے گروپ پہ بھی ڈالی ہے ذکر آف دا ڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے سورت بکرہ کی آیت نمبر ٹو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا اتنی پسانتی کہ آپ جب دعا مانگنے لگتے تو کبھی شروع میں پڑھتے کبھی میڈل میں پڑھتے کبھی آخر میں پڑھتے کیونکہ اس میں دنیا کی بھی خیر ہے آخر کی بھی خیر ہے یہ کمپلیٹ پیکج ہے اس دیس کا بھی اس دیس کا بھی زمین کے اوپر زمین کے اوپر نیک بیوی کتنی گہری بات ہے کہ آپ کی نیک بیوی ہو آپ کی دنیا بھی بن جاتی ہے آپ کی آخرت بھی بن جاتی ہے یعنی نیک بیوی ہوگی تو شور تھکا وایا تو وہ مسکرا کے دیکھے گی نیک بیوی ہوگی تو بلا وجہ فرمایشیں کر کے اس کو رولائے گی نہیں اور رام لینے پہ مجبور نہیں کرے گی رام کمانے پہ نیک بیوی ہوگی تو وہ بدنظری سے بچا رہے گا وہ اس کی ہر خواہش پوری کرے گی بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے نیک بیوی ہوگی تو اس کے ماں باپ کا بھی خیال رکھے گی اور گھریلو جھگڑوں سے اس کو بچائے رکھے گی نیک بیوی ہوگی تو سفر حضر میں اس کے سکھ کا اس کی کمفرٹ کا خیال رکھے گی نیک بیوی ہوگی تو اچھا کھانا وقت پہ کھانا اس کا لباس اس کے جوتے تو یہ دنیا جنت اس کی اور نیک ہے تو انگلی پکڑ کے جنت تک لے جائے گی بیوی نماز پاڑی وہ تو شور کمی سوفے پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے چلو میں بھی پاڑی لوں یا مسجد چلا جاؤں ٹھیک ہے نی گلٹ ہوتی ہے تو نیک بیوی اس دیس میں بھی یہ ربنا آتینا فی دنیا حسنتا ہوں وفی الاخر آتی حسنتا ہوں واقعینا عذاب النار کی جو تفسیر حضرت علی کرم علاوہ جو جو علم کا درواز ہے انہوں نے ایک جملے میں بتا دی ایک لفظ میں بتا دی کہ یہ نیک بیوی جو ہے یہ اس کی تفسیر ہے تو لہٰذا ہمیں ایزا بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپ کی بیٹھیوں کو دیکھنا ہے ہمیں اپنے گھر میں سنت کی ترویج کرنی ہے اور وہ کیسے کرنی ہے کہ ہم اپنے شہروں کو راضی رکھیں یہ سنت مٹھتی جاری ہے برابری کے داموں نے یہ جو اس وقت تہذیبِ نسوہ کے حقوقِ نسوہ کی جو ایک لڑائی چلی ہو یعنی کہ ہم دونوں برابر ہیں تمہارے دو ہاتھ ہیں میرے بھی دو ہاتھ ہیں میں بھی جاب سے آئی ہوں تم بھی جاب پہ آئے ہو تو میں کیوں کھانا بنا ہوں تم کیوں نہ بنا ہوں اور کھانا حدیث میں تمہارے ماں باپ کا میرے ذمہ تمہارے بھائیوں کا نہیں ہے تم جہاں سے ان کو کھلا ہو میرے لئے لے کے آؤ یہ ساری چیزیں جو مقابلہ ہے جو برابری ہے اس کو آپ اگر ختم کر سکیں یہ سنت اگر آپ زندہ کر سکیں آپ یقین کریں اپنے ماں باپ کی خدمت تو سارے ہی کرتے ہیں یہ سوال بچیاں مجھ سے پوچھتی ہیں کہ ساس کی خدمت لازمی ہے دیکھیں آپ ڈرائی وے پہ کھڑے ہیں تو ساتھ والی آنٹی اگر بیمار ہے تو آپ دوڑ کے جائیں گی ان کے بھی بال بنا دیں گی ان کو بھی ڈاکٹر لے جائیں گی اس عورت نے تو آپ کے شہر کو پیدا کیا پالا پڑایا لکھایا اور چھے فٹ کا کر کے آپ کے حوالے انگلی پکڑا دیا جاؤ کچھ نہیں چاہیے اب اس کو صرف مسکرات تو لہٰذا نیک بیویاں آپ بن جیں پھر اپنے ایک بھویں بھی ہوں گی پھر اپنے ایک بیٹیاں بھی ہوں گی پھر آپ کی نسل بھی نہار مو آپ کے پیر دھو کے پینے کو فخر سمجھے گی آج جو بھویں گے کل وہ کٹیں گے جو بھی آج آپ بھویں گے تو لہٰذا ہمیں کیا بننا ہے ہمیں سوالے بیویاں بننا ہے یہ چیز ہماری زندگی سے آ جانی چاہیے پھر جو ہم ذکر کریں جو ہم پورے دن میں اپنی زبان کو ذکر سے تار رکھیں آپ کے پاس جائے نماز پہ ایک باٹل وارٹر ہونی چاہیے جس پہ آپ وہ دم کریں اور اپنے گھر میں ایک جگ آپ اپنے آئیلینڈ میں کچن میں رکھیں جہاں پہ وہ دم والا پانی روز ایڈ کریں اس پانی کو آپ اپنے کھانے میں پینے میں جوس میں کترہ ڈالیں دودھ میں ڈالیں چائے میں وہ پانی جو ہے نا وہ اپنی نسلوں کے لیے کھانا بناتے ہوئے اس کو استعمال کریں اور باہر کے کھانے چھوڑ دیں یہ سنت کوئی ہوتل مدینہ میں مجھے اس دور میں بتا دیں کوئی سرائے بتا دیں مہمان آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام خود بھوکے رہتے چراغ بجا کے مہمانوں کو کھلاتے کوئی ہوتل نہیں تھا مدینہ میں اب یہ باہر کے کھانے جو ہوتل ہیں انہوں نے ہمارے گھروں میں بے برکتیاں بیماریاں جمبی لوگوں کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ ہم تو حلال لے کے آئے آپ نے حلال کا بورڈ پڑا آپ لے کے آئے لیکن جو ان کی امپلائی تھے کیا وہ جو جو ہوتی ہیں ریفیوجیز ہوتلوں میں دیکھیں جو کچھن میں بچارے بچے کام کر رہے ہیں وہ ریفیوجیز ہیں جو چھ ڈالر تین ڈالر گھنٹہ پہ وہ پوری پوری پیاز کی بوری کاڑتے ہیں اور وہ جو بیسمنٹوں میں رہتے ہیں رات کو ایک بجے ہوتل صاف کر کے بند کر کے جاتے ہیں اور صبح دس بجے دوبارہ وہ بھی ہوش اٹھ کے آتے ہیں کیا راتوں کو وہ فلمیں اور وی سی آر اور کیا کچھ دیکھتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی تو پورا دن ہوتل ہے یا وہ بیسمنٹ کی ہندیری کو اٹھڑی ہے جہاں پہ چوئے کیونکہ وہاں پہ کھانے کی بوری ہیں آپ کبھی ہوتل کی بیسمنٹ میں جا کے دیکھنا اور وہ جمبی آپ کے لئے کھانا بناتے ہیں جو غیر مسلم ہیں ان کے ہاتھ تو اس لئے جناب بتایا ہی نہیں وہ کہاں غسل کرتے ہیں ناپاک لوگوں کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا یا وہ کھانا جس جگہ پہ شراب اور حرام چیزیں ہیں سب کچھ ہم کہتے ہیں ہم نے تو ایک سینڈوچ کھایا ہے ہم نے تو وہاں سے صرف فرائز ہی لی ہیں لیکن وہاں پہ ہیم سرو ہو رہا ہے وہ ساری نحصت اس نحصت کی چھاؤں میں ان چمچے ٹیل وہ کہاں احتیاط ہو رہی ہے ان کو ٹچ کرنے میں چلے چمچے بھی لید ہیں چھولے بھی لید ہیں لیکن امپلائی کتنا پریز کر رہے ہیں فریزر میں کتنا پریز کیا جا رہا ہے میں نے کام کیا ہے فود ڈپارٹمنٹ میں کئی سال مجھے پتہ ہے جو کچھ پیچھے بیک کچن میں جو کچھ فریزرز میں ہوتا ہے تو لہٰذا پلیز اپنی نسلوں کو باہر کا کھانا سنت سمجھ کے نہ کھلائیں کہ سنت نہیں ہے میں نہیں کھلاؤں گی مدینہ میں کسی ہوتل میں کبھی کسی صحابی اہلِ بیعت نے نہیں کھایا میں نہیں کھلاؤں گی مجھے پتہ ہے اب وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے لیکن گھر میں کھانا بنائیں ہماری ایک سٹوڈنٹ ہے اللہ پاکٹ کی زندگی میں برکر ڈالے ان کی ہمیں گئی پیزا کے ڈبا میں بہترین پیزا ایسا فریش لزانیا جیسے پیک ہو کے باہر سے آیا ہے تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں نے خود بنایا اپنے بچوں کے لیے میں یہ ڈبے لا کے رکھتی ہوں اور ان کے اندر میں ویسا ہی پیک کر کے رکھتی ہوں اور وہ شوک سے کھا لیتے ہیں کیونکہ بچے بزار کا کھانے کا چسکہ لگ گیا نا انہوں نے دکھائی کبر کھول کروں گا دیکھیں برینڈ نیو میں ڈبے پیزا کے کور لزانیا کے پیکیج وہ میں لے کے آتی ہوں اور ایسا تھا کہ اس کی ڈو ایسی تھی ایسے سیکھیں دیکھیں ہم نے فلمیں دیکھنی سیکھ لیا ہم نے میڈیا چلانا سیکھ لیا کوکنگ کیا مسئلہ ہے آپ جیسی بزار میں بنتے ہیں آپ ایسا بنائیں اون لائن ساری ریسپیز موجود ہیں آپ ٹھیک ہے ان کے پیزے پاسٹے ان کو کھلائیں لیکن گھر کے بنے وے کھلائیں اور اپنے دم والے تیل پانی ان میں ڈالیں جو آپ ذکر کریں صبح کچن میں آئیں اپنے تیل پہ اپنے پانی پہ ہر چیز پہ پھونک ماریں اپنا فریج کھولیں اللہ پھر پورے گلوب پہ دم کریں کہ اللہ کریم افاظت فرام آپ پورے گلوب کی ہر گھر کی ہر بورچی خانے کی ہر کچن کی ہر چولے کی کیونکہ دسترخانوں پہ قوموں کے فیصلے ہوتے ہیں ترقیوں کے جیسا آپ کا ٹیبل سجتہ ہے ویسی نسل ہوگی جس ٹیبل پہ بازاری کھانے ہوں گے جس ٹیبل پہ ایسا کھانا ہوگا جو بچوں کو ہائپر کر دے تو پھر اس ان میں مومنیت کی کولنیس نہیں آئے گی دیکھیں آپ آلیف کو خجور کو فگ کو زہتون کو یہ ساری چیزیں جو نبوی غزائیں ہیں ان کو آپ اپنے دسترخان پہ برکت کے لیے رکھیں کہ اللہ کریم اللہ کریم ان کی برکت دیکھیں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں سرکہ ہوگا وہ کبھی غریب نہیں ہوتا گویا چیز کی گھر میں موجود کی ہی برکت کا باعث ہے کہ وہ سنت ہے آپ آب زمزم اس پانی میں ڈالیں جو آپ نے دم کی ابا پانی ہے بارشیں آج کل ہو رہی ہیں باہر پانی رکھیں بارش کے پانی میں شفا ہے ستر بیماریوں کا علاج ہے یہ بارش جو آسمان سے آتی ہے اگر یہ کترہ ویسی زمین پہ گرے تو وہ ایک تیز بولٹ ہے جو ماردے بندوں کو یہ راستے میں اللہ پاک نے ایسا نظام بنایا ہم تک پہنچتے اس کی ساری فورس ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ تو دیکھیں یہ عرش سے تازہ تازہ اترا پانی ہے آسمان کی سیر کر کے خزانوں سے ابھی نکل کے آیا ہے اس پانی میں اتنی شفاہ ہے آپ اس میں بارش کا پانی نتھار کے ڈالیں آبے زمزم ڈالیں دم والا پانی ڈالیں کبھی بیٹھ کے صورت فاتحہ شفاہ ہے اس پہ پڑھ کے پھوک مرا کریں کہ اللہ سونے شفاہ جب کھانا بنائیں تو یہ دعا مانگیں میرے سونے مالک میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کیا تو اس نوالے کو نورانی روحانی بنا دے جو کھائے اس کے اندر دہلی کے بزرگ ہیں ان کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں ایک واقعہ ایسا ہے کہ وہ بہت غریب تھے اور علماء کی دعوت کیا کرتے تھے مدرسے والوں کی اور سال میں ایک بار گھاس کٹ کے بیچ کے پیسے بچاتے تھے اور پھر علماء دیوبان یا جو بھی ہیں ان کی دعوت کیا کرتے تھے اور علماء مدرسے والے استاد انتظار کرتے تھے پورا سال کہ ان بزرگ کی دعوت جو ہوگی دال اور سکھی روٹی سال میں ایک بار وہ ہم کھائیں گے تو پورا سال ہماری روحانیت بڑھے گی ہمارا ذکر بڑھے گا ہماری عبادت بڑھے گی ہمارا علم بڑھے گا ہمارا حلم بڑھے گا یہ جو نوالہ ہے آپ سمجھتی ہیں اس کی تاثیر نہیں ہے جہاں سے چاہے آپ فون کر کے آرڈر کر لیا اور پھر کہا کہ نہیں میں آج تو گھر کی ڈسٹنگ کرتی رہی آج تو تھارو ڈیپ کلیننگ کی ہے میں بہت ٹائیڈ ہوں خانہ باہر سے آ رہا ہے خدا کا خوف کریں دستر خان آپ کی نسلوں کے فیصلے کر رہا ہے ان کی مردانگی بچا رہا ہے اب میں اور کیا کہوں اور دستر خان جو ہے وہ آپ کے بچوں میں روحانیت اور نورانیت پیدا کر رہا ہے آپ اپنا دستر خان دیکھیں پھر آپ کو پتا چلے گا اس فیشن کو ختم کریں یہ اس ذین میں رکھیں کہ مدینہ میں کوئی ہٹل نہیں تھا مہمان نوازی کی جاتی تھی مہمان نوازی آج ہمارے گروہ میں مہمان ختم ہو گئے آئیں بھی تو ہم دو دن پہلے ہمیں فکریں لگ جاتی ہیں ہم فریزر بھرنے لگ جاتے ہیں کہ مہمان نہیں آ رہا گویا فوج آ رہی ہے سادہ کھانا ختم ہو گیا وہ جو امیہ سالن روٹی اور ایک ساتھ حلوہ یا سوئیا یا زردہ بن جاتا تھا اور برکت محلے میں بھی بھیجا جاتا تھا مہمان بھی کاتا تھا اور ہفتہ ہمارے گار میں پڑا بھی رہتا تھا کئی لوگ اور کھاتے تھے فقیر آتے تھے ان کو بھی دیا جاتا تھا اور وہ ختم نہیں ہوتا تھا جب سے یہ فریزر کی مشینیں ہم نے بھرنی شروع کی اس دن سے آس پاس دینا دلانا ختم ہو گیا ہم نے سوچا کہ چلو باہر سے منگا لیں گے تازہ منگا لیں گے وہ تازہ تو نہیں ہوتا باہر والا آپ کو پتہ ہے وہ ایک ہی مسالہ تیار کرتے ہیں ایک ہی پیاز لسن ادرک جنجر بڑے دیکچے میں بھون کے رکھ لیتے ہیں آپ نے بٹر چکن مانگا تو اس مسالے میں وہ چکن پہلے سے انہوں نے بوائل کر کے رکھا ہے وہ چکن ڈالیں گے تھوڑا سا سا یوگرٹ اور اس میں کریم چیز ڈال کے اس کو بھون کے وہ آپ کا بٹر چکن آپ نے کڑائی مانگا اسی مسالے میں وہی مسالہ اور ابلہ و چکن ڈال کے اوپر کاٹ کے ٹوماٹر پیاز ڈال کے پانچ منٹ دم دے کے فریش آپ کہتے ہیں اسی وقت بنا کے دیتے ہیں کہ آپ دس منٹ میں آپ نے کبھی چکن بنایا ہے وہ مسالے کا بڑا دیکھتا ہے جس کو اولی لگتی ہے تو وہ اوپر سے اتار دیتے ہیں کھرچ کے یہ وہ ہے جس میں وہ ساری ڈشیز چاول ابلے میں پڑے آپ کہتے ہیں بریانی کا دم لگایا ہے وہی مسالہ ڈالتے ہیں ابلہ و چکن ڈالتے ہیں اس کے اوپر بریانی مسالہ ڈالتے ہیں اور پھر ابلے میں چاول ڈال کے اون کے اندر رکھتے ہیں فریش بریانی ہمیں ملی ہے اور اوپر بزاری جو آپ کا بگھار کا پیاز ہے وہ ترونگ کے لیمون اور اوپر آپ کو پدینہ ویرا گارنش کر کے وہ پریزنٹ کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم فلان ٹریول کر کے اتنے دور کے ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں ہم آپ فریش دیتے ہیں یہ مسالہ انہوں نے بنا کے اور چکن گلاہ کے رکھا ہوا ہے جو آپ بکٹیریا سے برپ دیکھیں ہم چیز فریز کریں دوبارہ ڈی فراسٹ کر کے اگر فریز کریں تو وہ زہر بن جاتی ہے ہم یہ سارا وہ ہی کھاتے ہیں تو پلیز آپ سنت سمجھ کے آج کے دن اگر آپ یہ کر لیں کہ آپ جو ہیں بزار کا جو کھانا ہے اس کو ہم نے بند کر دینا انشاءاللہ ہم نے سادہ سادہ کھانا اپنے بچوں کو کھلائیں آپ یقین کریں ان کی صلاحیتیں بڑھیں گی لیکن یہ دم والا پانی استعمال کریں یہ ذکر والا پانی یعنی ماں کے ہاتھ کے کھانے میں تاثیر کیوں ہوتی ہے کہ ماں اخلاص کے ساتھ اور دعا مانگتے میں پکاتی ہے اب ماں ہی مارڈرن ہو گئی ہیں ماں ڈیوائیس پہ خود بیٹھی ہوئی ہے تو اب کیا ہو جائے گا ماں کے جو گریس ہے وہ اس کی سادگی میں ہے کوئی بھی ذکر وہ میری بھاوی آئی تو اچھا کھانا اتفاق سے بن گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا پڑھایا تو میں نے کہا ایسی ذکر تو کہتے انہوں نے پھر پوچھا کہ کون سا ذکر کہ بہت ٹیسٹی تو میں نے کہا وہ اتفاق سے بن گیا تھا آپ یہ نا سمجھے گئے بڑی اچھی کو تو میں نے کہا کہ درود شیف کہتے ہیں کون سوالہ درود شیف کیونکہ وہ یہ ہے کہ کوئی آپ ذکر کریں اخلاص ہو اور کھانے پہ توجہات دیں توجہات دیں پلیز یہ جو توجہات ہے نا بے دیان کھانا پکائیں بھی نہ جیسے بے دیان کھانا لگتا نہیں ہے نا کہ بچے ہمور کھا رہے ہیں کان پہ لگا ہوا ہے ہیڈ فون اور وہ کھا رہے ہیں تو نہیں لگتا بلکل توجہ سے پکائیں اور توجہ سے کھانا کھائیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کائنات میں کوئی بھوکا نہ رہے تو وہ پھر اس کی تاثیر ملے گی کھانے کو توجہات کیسے دینی ہے جب آپ کھانا بھون رہی ہیں کہ لکری میں حلال سمجھ کے یہ گوشت لائی ہوں مجھے نہیں پتا کن راہوں سے میں نے تو یومین اونہ بلغائی بھی ہے مجھے تو نہیں پتا اے میرے کریم مولا میں اس کی اوپر تیرا ذکر کر رہی ہوں تو اس میں اگر کوئی شرور ہیں تو انہیں نکال دے اسے طائر متطائر بابرکت بنا دے جس کے اندر جائے اس میں نور اتار دے کلمہ اتار دے ذکر اتار دے اب اس کی پشانی کو راتوں کو اپنے سامنے جھکنے والا توجہ اس کو کہتے ہیں توجہ دھیان سے کھانا کوسنے دیتے ہیں دیکھو ذرا یہاں کوئی کام نہیں پاکستان میں اتنی نوکرانی ہوتی ہیں دیکھو ذرا میں مسیبت صبح سے میں باتروم بھی صاف کروں میں ان کی ڈرائیبر بھی ہوں میں ان کا شوفر بھی ہوں میں ان کا کلینر بھی ہوں میں ان کی لانڈری کرنے والی میں ان کا کک ایسے نہیں یہ کھانا پھر تحصیر نہیں دیتا اور آپ یقین کریں بچوں کو آپ جیسے پالیں گی نا ویسی تو اجوات بڑھاپے میں آپ کو ملیں گی جیسے آپ پالیں گی آپ یقین کریں اس لیے توجہ سے بچوں کو پالیں اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں کتنی گودے ہیں خالی ہیں ترس رہے ہیں روتے ہیں راتوں کو چھٹکے ویرانیاں نہیں جاتی گھر کی ہمیں یہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں اور ان کا کھانا بنانا تو اتنی بڑی سہادت ہے اگر میں اپنے بچوں کے کپڑے کھلے تنگ بٹن مجھے تو بہتو بہت مزے لے لے کہ ٹیسٹ لے لے کہ کرتی ہوں کہ الحمدللہ ربی العالمین میں اپنے بچوں کے کپڑے صحیح کر رہی ہوں تو بچیاں ہستی ہیں کہ اب ماں سارے کام کر لیتی ہیں میں نے کہا ہاں وہ تو ماں ہی نہیں ہے جسے بچوں کی کپڑے رپیئر کرنے نہیں آتے تو اس کو فیل کرتی ہوں ان کو سونگتی ہوں میرے بچے کی خوشبو ہے اس میں اللہ کریم پھر میں بٹن لگاتے ہیں دروشی پڑتی ہوں اللہ کریم اس کو پہنے تو پھر اسے سجدت توجہ نصیب ہو تیری محبت نصیب ہو جائے تو اپنے ہر عمل کو دعا بنا لیں سر تپا دعا بن جائیں ممتہ نامی دعا کا ہے کلپن ٹھیک ہے نا دعا بچوں کے لیے راتوں کو جاگنا مانگنا منتے ترلے کرنا کچھ نہیں چاہیے بچوں سے محبت چاہیے